نوز ایٹی انڈیا کیرز کی جان بچائی گئی اور یہ سلسلہ جو ہے برباری کا تقریبا سات دنوں تک جاری رہا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو کداور پہاڑ ہیں وہاں پر تقریبا چھے فیٹ برب ہے یہ پورا ایریا جو ہے پیر پنچال فارسٹ رینج ہے اور یہ گلماگ آپ دیکھ سکتے ہیں گلماگ کے افر وٹ میں بہت زیادہ برباری ہوئی اور گلماگ کے پلین ایریا میں بھی برباری ہوئی برباری کے بعد جو ہے یہاں پہ کڑاکے کی تھنڈ شروع ہو گئی ہے منفی درجہ رارت ہے اور ککرنا میں تین دن پہلے مائنس سیونٹین ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا منمم جو ریسن ٹائمز میں لویسٹ ٹیمپریچر ہے دراس ہو کارگل کے باقی ایریاز ہوں وہاں پہ بھی درجہ رد گر گیا ہے لیکن کشمیر کے گلماگ پہلگام سنماگ اور جو باقی ٹوریسٹ سپورٹس ہیں وہاں پہ برباری کے بعد ٹوریسٹس کا رش بڑھ گیا ہے ٹوریسٹس لگاتار آ رہے ہیں کیونکہ برباری کافی ٹائم سے نہیں ہوئی تھی جس کی وج جیسے لوگ کافی پریشان تھے اب چونکہ برباری ہوئی ہے اور ٹوریسٹس جوگ درجو کشمیر آ رہے ہیں اور یہاں کی اکانومی کو اس سے کافی فائدہ مل رہا ہے فلال کشمیر گاٹی کے پہاڑی علاقوں میں بہت زیادہ برباری گری ہے اور لوگ کافی خوش ہیں کیونکہ یہاں پہ ایسا لگ رہا تھا خوش اکسالی ہوگی تقریباً چھپن دنوں کے بعد جو ہے پہاڑی علاقوں میں برباری کا سلسلہ دیکھنے کو ملا اور گلماگ میں تقریباً ایک مہین سے زیادہ عرصے کے بعد برباری ہوئی اور اب گلما کے پورے ایریا میں سکینگ ایکٹیوٹیز بھی شروع ہوئی فلال کشمیر گاٹی میں تھنڈ زیادہ ہے لیکن برباری کے بعد لوگ خوش ہیں اور ٹوریسٹس لگاتار آ رہے ہیں رفت عبداللہ نیوز ایٹین انڈیا ٹنگ مگ موسیقی